میرا یہ ماننا ہے کہ شنکر جیکشن کا مخڑا اگر آپ کو پسند آ گیا تو انترہ آپ کو گھائل کر دے گا ہے کیونکہ مخڑے سے انترے تک پہنچنے کا جو بیچ کا میوزک بھی ہوتا ہے نا وہ اتنا خوبی سے شنکر جیکشن بناتے ہیں کہ آپ کو ایک لمحے قاب ہی موقع نہیں وہ دیتے گیت سے آپ باہر نکلے اس سے بھی آگے میں کہہ سکتا ہوں کہ میوزک پیسز بھی لوگوں کو زبانی یاد ہے میں دیکھ رہا تھا یہاں پر یہاں پر یہاں پر وہاں پر کہ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں کہ ادھر یہ آ رہا ہے ادھر وہ سنتور آ رہا ہے ادھر یہ گٹار بجنے والا ہے ادھر وہ وائلین کا پیس ہے تو یہ سب کچھ کیونکہ شنکر جیکشن کے گیتوں میں میکسیمم ٹائم ہم کو یاد رہتا ہے کہ اس گانے سے ایک چھوٹا سا پیس بھی ہم نکال نہیں سکتے میوزک کا اتنا پرفیکٹلی اسے انہوں نے بنایا ہے اور جب ایسا گانا سنائی دیتا ہے کہ جس میں سے آپ ایک چھوٹا میوزک پیس بھی نہیں نکال سکتے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شنکر جیکشن نے اپنے چار منٹ کا ایک گانا نہیں اس گانے کا ایک ایک لمحہ بنایا ہے جو گانا ابھی آپ سننے جا رہے ہیں اس گانے کو میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگا تھوڑی دیر پہلے میں نے سکوئر آپ کو بتایا تھا کہ سرو گن سمپن ایسا ایک سکوئر اب میں اس کا پانچوہ حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جتنے لا جواب انداز سے اس کی دھن ہے اتنے ہی لا جواب انداز سے اسے گایا گیا ہے اتنا ہی پیارا ابھینا مینہ کماری کا دکھائی دیتا ہے اس سے بھی بہتر اس کا میوزک ارینجمنٹ ہے اور کمال کا پانچوہ حصہ ہے اس گانے کا پچرائزیشن مائنڈ بلوئنگ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا انڈین فلم انڈسٹری میں اس سے بہتر گانا نہیں ہو سکتا انڈین فلم انڈسٹری میں یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس گانے کو دیکھ کر ہی کتنے سارے ڈیریکٹرز نے گانا کس طرح سے پچرائز ہونا چاہیے یہ بھی سکھا ہوگا سو آل ان ون کہیں پہ بھی ایک لمحے کو بھی آپ اس میں سے ایک بھی گلتی نہیں نکال سکتے سرگن سمپن سونے پر سوہا گا یہ رہا وہ گانا آئیے سانتے سوچ رہے لوگ کون سا ہوگا موسیقی 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 موبارکے تم کی تو کسی کے نور ہو گئے موبارکے تم کی تو کسی کے نور ہو گئے کسی کے ملے موقع ہو کہ سب سے نور ہو گئے موسیقی 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 مجھے دیکھو جہاں بساؤ گے کسی کا پیار لے گی تم نیا جہاں بساؤ گے یہ شب جب میں آئے گے تم ہم کو یاد آگے آجے موسیقی